موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں احمدیوں کے بارہ میں محترمہ نے اچھے الفاظ ہی کہے ہیں یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں میڈیا پر بعض موضوعات پر بات کرنے کی اچھی خاصی ازادی ہے جن میں ایک موضوع احمدیہ کارڈ بھی ہوتا ہے پاکستان کے ایک مقامی ٹی وی پر مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر محترمہ مہر طارد صاحبہ نے احمدیوں کے بارہ میں سچ اور حق بات کرنے کا وقعی حق ادا کر دیا ہے یہ علیدہ بات ہے کہ پروگرام موڈریٹر بھی حیران اور ششدر رہ گئے کہ اب ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے محترمہ میہر طارد صاحبہ ایک بہت تعلیم یافتہ پاکستان کی صحافی خاتون ہے گو میڈیا میں ان کے بارہ میں متنازع امور کا بھی ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے ہمیں اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان کے مذہبی جنونی اور احمدیہ مخالف محول میں ٹی وی شو میں مذہبی سکالرز میں بیٹھ کر احمدیوں کے بارے میں بالکل سچ اور حق بول کر انہوں نے کم از کم جرت اور سچ بولنے کے اصاف میں تو اپنا قد کاٹ بہت بلند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور پاکستانی قوم کے مذہبی سکالرز اور دیگر انٹیلیکچولز جو اپنے آپ کو بہت پڑا لکھا کہتے اور سمجھتے ہیں ان کو بھی احمدیہ عقائد کو درست طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے دے آمین ویڈیو کی کوالٹی اتنی میاری نہیں ہے لیکن امید ہے ناظرین کے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ملاحظہ کریں یہ مہر تاڑر صاحبہ کی ویڈیو آپس میں باتیں تو دونوں کی ایک جیسی ہے لوگوں کو کافر قرار دینا اور ان کے انتے لیے فتوے اور انتے لیے یہ مجھے تو سیریسلی میں حیران ہوں کہ ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی کہ کس کون میرے پر انچا بولا کس نے میری بیستی کی کس نے میرا گریبان پکڑا کس کا جا رہانا انداز تھا اور یہ لوگ بیٹھ کے ملینز آف لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں اور یہ ہمارے ملتلی بہت ہی ایک شرمناک نہیں ایک بہت زیادہ افسوسناک بات ہے جس پہ ہم سب پاکستانیوں کو جن کے جو کسی حساب سے اسلام کو چھوڑ دیں مذہب کو چھوڑ دیں آئیڈیالوجیز کو چھوڑ دیں ہیومن اینگل سے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا آئے وہ ڈاست ہیں کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے جبکہ مجھے قرآن کی آیت تو نہیں پتا بھر قرآن میں کلیر لی لکھا ہوئے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان کہنے دو ان کو تو اس آیت کا بھی پتا ہوگا جہاں پہ یہ لکھا ہوئے میرے اردگیر تو جتنے احمدیز ہیں میں نے تو ان کو سوائے ڈیواؤڈ طریقے سے اسلام کے ساتھ ان کی وہ میں نے دیکھا ہے ان کا کنیکشن دیکھا ہے میں نے تو آج تک کبھی کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ناقبول نہ کرنے کے بارے میں نہیں سنا میرے اردگیر انسیرن لی جتنے احمدیز ہیں ان کا میرے پہ بہت زیادہ انفرینس ہے ان دو سنس کہ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں بتائی اور بہت زیادہ اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ بتایا اگر وہ کسی کو ایک سرٹن درجہ دیتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے ان کو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کافر قرار دے دیا اس کے بعد ان کو کبھی پاسپورٹ فارمز کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تھپا جائے ان لوگوں کو کوئی احساس ہے جس وقت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کتنے انسانوں کی زندگیاں افیکٹ کر رہے ہیں میں ان سے پاکستانی سیٹیزن یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں سوال یہ پوچھتا ہوں ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ کچھ لوگوں نے بنائی وہ ہمارے اسلامی ترجی کے لیے ہمارے ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو انہوں نے اس طرح بنا لیا جیسے اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت بڑا ایشو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہ ہو گئی اس طرح ہے کہ نعوذب اللہ جیسے جس طرح ہم قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتے اس میں ایک چیز آئی ہے جس نے پاکستانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان پر بہت احسان کر رہے ہیں ان پر کانسٹیٹیوشنلی تو یہ لگ گیا اللہ تعالیٰ کا جو جو اللہ تعالیٰ اور انڈویجول کا مسئلہ ہے اس میں ہم لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہم نے اس کو کافر قرار دے دیا ہم نے اس کو یہ کہہ دیا اب آپ لوگوں کی بڑی مہربان ان کو ماریے گا مت اب اگر ایک ایمدی کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو اپنے آپ کو ایمدی کہنے کی اجازت نہیں ہے لہور حفیظ سینٹر میں دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایمدی کو اندر آنے کی اجازت نہیں میرے سے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا میرا مذہب کیا ہے لیکن اب کیا ہر بندے سے ہر میر اور عورت سے پوچھیں گے آئی ڈی کارٹ دکھاؤ کہ تم ایمدی ہو یعنی ہر ایک کے کارٹ پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا یہ صرف پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی بانٹنے والی بات ہے ان کے ساتھ شیعہ کے ساتھ بھی میں سیریسٹی سمجھتی ہوں اسی طرح کہ کوئی نہ کوئی چیز ہو جانی تھی اگر شیعہ بہت زیادہ مجاریٹی میں نہ ہوتے اور ایران یا بہت بڑے بڑے ملک شیعہ شیعہ مجاریٹی نہ ہوتے تو پاکستان میں شیعہ کے ساتھ ابھی اس سے بھی زیادہ برا ہونا تھا جو ہو رہا ہے اور اس لیے یہ لوگ سارے میرے لیے میرے لیے ریلیجن بہت امپورٹنٹ ہے میں اس لیے میں دکھ سے بات کروں میں کسی حساب سے غصے میں بات نہیں کریں یہ بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں یہ ان کو بچانے کی جو اب جب کوشش کر رہے ہیں ان کو اور زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف لوگوں کو بکے لیں یہ ہے ان کے یہ یہ ویوز ہیں اب ان کے ساتھ یہ مت کرنا پلیز ان کو مارنا مت بلکل چیز ان کو بچانے پروکیشن بلکل چیز